وہ توبہ جو ہے دو طریقی توبہ ہے ایک اللہ سے توبہ بندوں کی اور ایک بندوں سے بندوں کی توبہ تو دو طریقی توبہ ہے تو کس طرح توبہ کرنا ہے کہ گناہ کا تعلق اگر اللہ سے ہے کہ اللہ جو ہے اللہ سے تعلق ہے تو گناہ ہوا تو کیا کریں اقرار کریں سب سے پہلے یہ گناہ کے جو ہے طریقہ ہے دو طریقے ہیں اس کے اندر کیا کہ گناہ ہوا تو اقرار کریں کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھتا تو افسوس کریں کہ میں نے اتی سارے نمازیں چھوڑ دی اب میں نہیں چھوڑوں گا یا فلا میں عمل نہیں کرتا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اب میں نہیں چھوڑوں گا اور اگر وہ سوچے وہ کیسا حالت میں اگر میری موت آ جاتی تو میں گناہوں کے ساتھ چلا جاتا تو اس کے اندر اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے اس میں دوسرا کوئی نہیں ہے تو یہ صرف وہ جو ہے اپنے دل سے اللہ سے دعا کرے اس کے اندر کسی کو دکھانا مقصود نہیں ریا ہو جائے گا نہیں تو دیکھو میں توبہ کرتا ہوں تو یہ اللہ سے بندے کا معاملہ ہے دوسری جو توبہ ہے بندے سے بندے کی یعنی کسی بندے کے ساتھ کسی نے حق تلفی کی اس کا حق مارا اس کا جو ہے کچھ بنے گار ہے اس کے لیے کیا توبہ ہے کہ اس کے لیے وہ افسوس کرے کہ میں نے اس سخص کا جو ہے اس کو گالی دی اس سخص کو میں نے مارا اس سخص کا میں نے مال کو ہڑپ کر لیا اس سخص کی میں نے جمین جو ہی لے لی اب اس کو آ رہا ہے تو بندے سے بندے کی توبہ تو اس سے جا کر ہم آپ ہی مانگنا پڑے گی اور جس چیز کو انہیں حق مارا ہے اس کا اگر اس کا پیسہ اس نے لیا ہے تو پیسہ لوٹانا پڑے گا جمین اس کے لیے تو جمین اس کو لوٹانا پڑے گی تو یہ بندے سے بندے کا معاملہ ہے اگر وہ آدمی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کسی کی جمین لے لی کسی کا پیسہ لے لیا ادھال لیا چکایا نہیں وہ آدمی مر گیا تو کیا کرے وہ یا تو پھر وہ اس کے نام سے صدقہ کر دے اگر کوئی اس کا وارث نہیں ہے وارث ہے تو پھر وہ وارث کو اس کے دے دے تو یا پھر اگر آدمی کو شرم آتی ہے کیا رہے میں نے اس کا پیسہ کھا لیا اب مجھے شرم آ رہی ہے اس کے پاس کیسے پوچاؤں گا تو پھر وہ کیا کرے کہ دوسرے کے ذریعے پوچھا دے لیکن اس کو چاہیے کہ خود کرے اللہ اس کو پسند کرتا ہے خود کرے وہ سامنے والا بھی آپ خود سے جائیں گے تو معاف کر دے گا جیسے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا کریں اسے بھلائی گئے رہا دہ کر تو تمہارا کیسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دلی دوست ہو دشمن بھی ایسا ہو جائے گا تو کسی کے پاس جائیں گے تو وہ کر سکتا ہے تو اس لئے خود جائیں یا پھر دوسروں کے ذریعے اس کو پوچھا سکتے ہیں تو توبہ ایک خالیس ہونی چاہیے دو کنڈیشن ہیں اللہ سے توبہ بندوں کی اور بندے سے بندے کی توبہ کیونکہ بندے کی جو توبہ ہے وہ بندے سے ہی آپ کو اس کو معاف کروانا پڑے گا اس سے ہی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی جو حق اس کا لیا ہے اس کو آپ کو لوٹانا پڑے گا نہیں تو اللہ روز قیامت بندے سے بندے کا حق نہیں دے گا اس کے چاہے جتنے حق آپ نے مارے ہو رہے عبادتیں نہیں کی نماز نہیں پڑی روزہ نہیں کیا زکاعت میں آپ نے کچھ کوتائی کر دی استطاعت ہونے کے بعد میں معافی طلب کرنا پڑے گی اور روزہ قیامت نہیں تو وہ آپ کی نیکیاں وہ چھین لے گا